جو پاکستان کے ڈیفولٹ کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہے عوام حکومت اور فوج کا مضبوط رشتہ ملکی تحفظ اور ترقی کا زامن ہے عوام کو سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانا نے پاکستان کی تقریب سے خطاب یک جہتی ہے پاکستان کی اولین ضرورت میں اور آرمی چیف یک جاند و قالب ہو کر کام کر رہے ہیں تمام سیاستدان ملک اور ملک کی خدبت کریں وزیر عاصم کا یوت کنونشن سے خطاب اور پنچاب پھر میں چلسے جلوز دھرنے اور احتجاج پر پابندی آئے تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دکھائے صوبائی محکمہ داخلہ کا نوٹفیکیشن چاری اور پنچاب پھر میں چلسے جلوز دھرنے اور احتجاج پر پابندی آئے تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دکھائے صوبائی محکمہ داخلہ کا نوٹفیکیشن چاری